چلو ماہ کے بکتوں آج آپ کو اتحاسک شفتی ویٹ ماہ جوالا جی کے دروار لیے چلتے ہیں جہاں مانا جاتا ہے کہ سچے مند سے کی گئی ہر منوکامنا اس دروار سے جرور پوری ہوتی ہے کرونا مہاماری کے چلتے مندر کے گرب گرہ کو بیتے لگ بک گیارہ ماہ سے شردالوں کے لیے بند کر دیا گیا تھا لیکن کرونا مہاماری کا پرکوپ لگ بک ختم ہوتا دیکھ ہمارچل سرکاہ میں اس گرب گرہ کو سنگتوں کے لیے کھولنے کی گھوشنا کر دی ہے اور اب دیش بدیش سے آنے والی سنگتیں ماتا رانی کے گرب گرہ تک جا کر ماتا رانی کی پابن جوتیوں کے درشن کر پائیں گی سنکھن سندھ دا تیمک ریشتی رینام سروانگبھو شامریتاں دیلاش مرکو دیماسی پاتھ دا سکام سیدے مہاکاری کا یا مستوش کتے حلو کمال جو خلدوں مدھوم تائٹ بھام دیری پرپننار کی حرے پرسید پرسید ماتر جکٹو کلس پرسید وشیشوری پاہی وشیم تمیشوری ریوی چراثرس ادھار شکتے بھام شریکارا مکوی دیگوئی نمہا اس موقع پر اتر پردیش سے آئے ایک شردالو بیر سنگھ نے کیا کہا پہلے جے سنیں ہمارا نام بیر سنگھ دھنکڑ ہے سودری بلن سہر سے آئے اتر پردیش سے بڑی تمنہ لے کا آئے من کے اندر بہت بڑا اولاس ہے کہ آج ہم نے گرب گری کے درسن ہوں گے اور ہم گرب گری کے درسن کریں گے نہ یہاں سے ہم نہیں جائیں گے چاہے کچھ ہو جاؤ ہم یہی جمعی رہیں گے جب تک ہمیں گرب گری کے دوار کے درسن نہیں ہو جائیں گے یہ ہمارے دل کی تمنہ ہے اور اوپر والے کی بسواس ہے اور سرادہ ہے مپوری کہ ہمارے دل سن جرور ہو گئے موسیقی پرادے میں پرادے بیجو پرادے میں اس موقع پر ایک انیش ردھالوں کو بھی سنے انہیں کیا کہا جیاماتہ کی میں سبھی مطلب یہاں کے نیوازیوں کے لئے یہ بڑا ہرش کا بشے ہے کہ آج گیارہ مہینے تقریباً گیارہ مہینے کے بعد مندر کا جو گرب گری مطلب ستھان ہے اس کو ہمیں پتہ لگا کہ اس کو دوارہ کھولا جا رہا ہے تو میں سبھی مطلب پرشاشنک اور ان کا دھنیا بار کرتا ہوں کہ انہوں نے مطلب ایسا یہ بہت بڑیا نرنے لیا ہے اور سبھی کو اس کے لئے خاردیک بھائی دیتا ہوں میں خود آج ہر منگلوار کو تو بیسے آتا ہی ہوں لیکن آج میں مطلب بڑی پتہ ساتھ بیٹ کر رہا تھا کہ اس وقت جا کے ماتہ رانی کے چڑھنوں میں جا کے شیشن بھاؤں اور ماتہ کی درشن کروں اور ماتہ شیرواز لوں اور سبھی کو اس کے لئے بہت 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 بڑھائی جیاماتہ کی ادھر مندر پجاری عوی نندر شرمہ نے بتایا کہ آج بسند پنچمی کے شب اور پابل موقع پر ماتہ کے دروار کھولے گئے ہیں ماتہ رانی ان بیماریوں سے دیش واسیو کی رکشہ کرے اور بھوش میں اس پرکار کا سنکٹ کبھی دیش واسیو پر نہ آئے ایسی ہم کام نہ کرتے ہیں سنے سٹی آجنا سے بات کرتے ہوئے مندر کے پجاری عوی نندر شرمہ نے کیا کہا جائے ماتہ کی آج بسند پنچمی کا جو پروہ ہے آج ہمارے جوالا مکی کے سوی نوازیوں کے لئے اور جو جوالا مکی میں ماتہ سکتی پیٹ میں جو گھن جو ماتہ جی کے ترسنوں کے لئے آ رہے ہیں ان کے لئے بڑا حرس اور اللاز کا سمیں ہے کیونکہ آج پرشاسن کو ہمارے سری سی ایم جہرام خاکر جی اور ان کے مطر سری منیس کرمہ جی کے ابحان پر انہوں نے آج مندروں کو مندروں کے گرب گرہ کو کھونڈنے کا ایک بڑا اچھا نینے لیا ہے میں پجاری سوا کے پردان عوی نندر شرمہ اس بات کے لئے ڈی سی مہتے جی کا اور ایس ڈی مہتے جی کا بہت بہت عواری ہوں کہ جنہوں نے آج ہماری بہت دنوں کے جو اچھا تھی اس کو آج پونڈ کیا اور ماتہ جی کے پٹ جو ہے وہ سب ہی بکت جنہوں کے لئے کھول دیئے گئے ہیں اور ویسے بھی یہ جو بسند پنچمی کا پرب ہوتا ہے یہ ہمارے لئے ایک غیتو کا صبح آرمب ہوتا ہے اس میں پیلی سرسوں کلتی ہے سب طرف ایک طرح ایک طرح سے ایک اتصا کا محول ہوتا ہے اور مہا شاردہ کا جنموں اتصا ہوتا ہے تو آج اتنے بڑے دن پر آج ہمارے ہمارے ہمارچل کے سکتی پٹھوں کے جو پٹ کھل رہے ہیں اس کے لئے میرے من میں بڑی ہی خوشی کا مناس کا من ہو رہا ہے اور میں مہا مائی سے پراتھنا کروں گا کہ مہا مائی اب یہ ایسی بپتی نہ دوبارہ آئے اور نہ ہی ایسی کبھی سنکٹ ہمارے سبھی بھارت باسیوں پر پورے بشپر نہ آئے اور اس کرونا نوپی مہا ماری کا جو بناس ہو جائے اور یہ دوبارہ سے اس کی پرنا روکتی نہ ہو اور یہ جو مندر آج سے کھل رہے ہیں یہ سبھی بکتوں کے لئے خوشیوں اور سمردی لے کر آئے ہیں جائے ماتا کی مندر کے گرب گریہ کو کھول جانے پر سنگتوں بکشیر تروازیوں کو بدھائی دیتے ہوئے کہا کہ فیلحال ابھی بھی ایس پی او کے مادیم سے ہی درشن کرنے کے لئے بے آگرہ کرتے ہیں سنے سٹی آلچال سے بات کرتے ہو مندر ادھکاری ایوم تحصیل دار جگدی شرما نے کیا کہا مندر میں ٹیک آدھی نہیں لگایا جائے گا پرشاد آدھی نہیں چڑھایا جائے گا نا ہی پرشاد باتا جائے گا اس طرح سے ان کی انپارنا سنشتیت کی جائے گی آجا سر یہ کتنے مہینوں کے بعد کھلا لگو مندر مندر گیارہ مہینوں کے بعد آز مندر کا گرب گریہ سردھالوں کے لئے کھل رہا ہے سٹی آلچال کے لئے جوالا مکھی سے ایس کے کوشک کی رپورٹ اب آپ کے اپنے شہر ننگل کی ایمپی کوٹھی مارکٹ میں روائل سبیرز پر بیکری کی دکان کھل گئی ہے یہاں آپ کو ملیں گے اپنی ڈائری کے شد دوز سے بنی مٹھائی دہیں پنیر با دودھ اس کے علاوہ پیسٹی اور آپ کی پسند کے انسار سبادشت و اکتم قوالٹی کے بیشنو کیگ بھی تو ایک بار سیوہ کا موقع ضرور دے کیونکہ ایک بار آؤگے تو بار بار آؤگے ہمارے فون نمبر ہے 9774-9819-7090-49655 ایمپی دی کوٹھی مین بجار بیچ ہے وائل سویٹس بیکری نام دی دکان کھولی ہے ساڑے کوڑے تھے اپنے ڈائری دہ دودھ دہ اروجینل سمان ساڑے کوڑے تھے ملے گا اسی سارا کیک جو بھی ہے اپنے ایتھے بنا دیا تے بارو کوئی بھی سمان لائکے نہیں آن دیا جو بھی ساڑی مٹھائی ہے بلکل ساڑی ڈائری دے دودھ دی ہے اس کارکرم کے پرائیوزک تھے باپو گنگا داشی ٹیوی ایس شورن کیرد پرسا ہے یہاں سے ٹیوی ایس کی کوئی بھی گاڑی خریبنے پر ملیں گے تین آکرشک اپہار نکب گاڑی خریبنے پر پچیس سو روپے کی شور فائنیس کی صوبیدہ اپلا کتالی سو کا بھوکتان تر کوئی بھی گاڑی لے جائیں اپنے گھر پانچ سال کی انشورنس پانچ سال کی برنٹی بعد دو سال تک نشورنس کی صوبیدہ کے ساتھ اور بھی کئی لاکھ بائیں جائے موقع ہاتھ سے نہ جانے دیں اور پہنچیں ٹیوی ایس گاڑی خریبنے کے لیے ٹیوی ایس شورنگ باپو گنگا داشی کیرد پرسا ہے بسیم گارمنٹ مین مارکٹ پالی دکان بدل کر اب ننکل بھاکڑا موکھے مارک پر کھل گئی ہے یہاں آپ کو ملیں گے بچوں سے لے کر لیڈیز برچانس کے ایک سے بڑھ کر ایک خوبصورت دیزائنوں کے برینڈڈ کپڑے بیوی بھول سل ریٹ پر تو جرور ایک بار سیوہ کا موقع دے کیونکہ ایک بار آوگے تو بار بار آوگے یہ دعویٰ ہے بسیم گارمنٹس کا بسیم گارمنٹ 82 ہیل بیو اینکلے بھاکڑا روڈ سمپر کریں فون نمبر 94630, 9336 8556, 88944 سارے نگرنوازی راست بھینتی کر دیں کسان نو اکوری سیوہ دا موقع دیو اور بیار ناڑو سستے دامتے ہار آئیوٹم ملے گی Gossip The Cafe لے کر آیا ہے اپنے گراہکوں کے لیے ایک نیا آفر ہر منگل بار ایک پیزی کے ساتھ پائیں ایک پیزا فری وائی ون گیٹ ون فری اگر آفر ہے اتنی آکرشت تو دیری کس باقی ابھی کریں اوڈر Gossip The Cafe آجا مارکٹ ننگل موسیقی موسیقی